زندگی میں سماج میں معاشرے میں اور بہت دور آپ نہ جائیں خاندان کا اگر مسئلہ لیں اگر ہم یہ روش اختیار کریں یہ طریقہ اپنائیں کہ اپنی زندگی میں معاف کرنے کا ہارنے کا بھول جانے کا یہ طریقہ اپنائیں تو ہمارے خاندان ایک مثالی خاندان بن سکتے ہیں پیارے بھائیوں زندگی میں ایک انسان کو ہمیشہ ہارنے کا ہنر سیکھنا چاہیے یہ نہ سوچو کہ میں ہمیشہ جیتوں گا سامنے والے سے یا سامنے والے نے گالی دی تو میں اسے زیادہ گالی دے کر کے اس سے جیت سکتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے کبھی کبھی ایک مسلمان کو ہار کر کے بھی جیتنا چاہیے آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئی اس سے ہم نے کیا سبق چکھا صلح حدیبیہ یہ ایسی صلح ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ جیت کر کے ہی نہیں جیتتا ہے بساوقات ہار کر کے بھی وہ جیت جاتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح لکھے جا رہی تھی تو مسلمان ایسا لگ رہا تھا کہ دب کر کے صلح کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ اکرام نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قدر دب کر کے صلح کرنے کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور بعد میں یہی سلح جو دب کر کے کی گئی یہ فتح مکہ کی جیت کا سبب بنی تو بھائیو بساوقات ہمیشہ جیتنا ہی اچھی بات نہیں ہے کبھی خاندان کی بھلائی کے لیے سماج کی بھلائی کے لیے معاشرے کی بھلائی کے لیے رشتہ داروں کی بھلائی کے لیے ایک مسلمان کو ہارنا بھی سیکھنا چاہیے تاکہ خاندان جڑا رہے رشتہ داریاں جڑی رہیں ہارنا چاہیے میرے بھائیو خاندان کی سلامتی کے لیے میں اپنی زد پر آڑا رہوں میرے خاندان میں کوئی میرے مجاز کے خلاف بات ہو جائے میں اپنی زد پر آڑا رہوں آپ اپنی زد پر آڑے رہیں آپ یاد رکھیں کبھی بھی سلح نہیں ہو سکتی معاف کرنے کا ہنر سیکھئے ہارنے کا ہنر سیکھئے جہاں رشتہ داری کی بات آئے خاندان کی بات آئے سماج یا معاشرے کی بات آئے مانتا ہوں کہ آپ جیت سکتے ہیں آپ بدلہ لے سکتے ہیں اتنا قادر ہیں لیکن آپ ہار کر کے دیکھیں بدلہ نہ لے کر کے معاف کر کے دیکھیں دل کو ایک تسلی ملے گی سکون ملے گا خاندان جڑ کر کے رہے گا رشتہ دار جڑ کر کے رہیں گے بس ہمیں اپنے آنا کی قربانی دینی ہے اپنے غصے کو پی جانا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا